اسلام علیکم دوستو نئی دیوار کے اوپر ڈسٹمپر آج ہم کریں گے نئی دیوار کے اوپر ڈسٹمپر کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے نئی دیوار کے اوپر آپ نے دو سے تین کوٹ والپوٹی کر لینا ہے دو سے تین کوٹ والپوٹی کر لیں جب وہ سوک جائے تو پھر اس کے اوپر ہم نے ریگمار لگانا ہے یہ ہم ڈیٹس و نمبر کا ریگمار لگا رہے ہیں اس کے اوپر جو دانا بغیرہ ہو جو تھوڑا سا رف رہ جائے وہ ریگمار سے بلکل سموت ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم ڈیٹس و نمبر کا ریگمار لگا رہے ہیں والپوٹی کا طریقہ جو ہے وہ میرے چینل پل وڈیو موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وڈیو اس میں والپوٹی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں تو یہ میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا آپ اس وڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ڈیسٹمپر کرنا ہے اس دیوار کے اوپر ہماری والپوٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے والپوٹی سوک گئی ہے اب ہم نے اس کے اوپر ریگمار لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈیٹس و نمبر کا ریگمار لے لینا ہے یا ایک سو بیس نمبر کا واٹرپروف ریگمار لے لینا ہے تو اس طرح آپ نے اچھی طرح ساری دیواروں کے اوپر جہاں جہاں بھی آپ نے والپوٹی کی ہے تو ادھر آپ نے سارا ریگمار لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اچھی طرح ساری کٹائی کر لینا ہے والپوٹی کی اور ریگمار لگا لینا ہے سارا ریگمار جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے یہ ہمارا سارا ریگمار کمپلیٹ ہو گئے اب ہم اس کے اوپر ڈیس ٹمپر کریں گے اب یہ دیوار ہماری ڈیس ٹمپر کے لیے ریڈی ہے اب اس کے اوپر آپ پلاسٹک ملشن بھی کر سکتے ہیں سٹین فری بھی کر سکتے ہیں اور ڈیس ٹمپر بھی کر سکتے ہیں اب ہماری دیوار رنگ کرنے کے لیے ریڈی ہے رنگ بنانے کا طریقہ پہلے بھی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے اس کے اوپر رنگ کیسے بناتے ہیں وہ بھی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا لیکن اب ہم ڈیس ٹمپر لگا رہے ہیں تو یہ ڈیس ٹمپر آپ نے ایک گیلن کے اندر ایک گیلن یا پونہ گیلن یعنی کہ اسی فیصد پانی ڈال لیں یا پورا ایک گیلن پانی کا ڈال لیں ہم برش کے ساتھ لگا رہے ہیں پانچ انچ کے برش کے ساتھ کول لگائیں گے تو اس لیے ہم بالکل پتلے پتلے کول لگائیں گے دو سے تین کول لگائیں گے بالکل پتلے پتلے تو اس لیے ہم اس کے اندر ایک گیلن کے اندر ایک گیلن پانی کا ڈالیں گے ایک گیلن کے اندر ایک گیلن پانی کا ڈال کر اچھی طرح اس کو مکس کر لیں اس طرح یہ دیکھیں آت کے ساتھ اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے پہلے پیس کو آپ نے مکس کرنا ہے پھر ایک گیلن پانی کا ڈالل کے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے ڈسٹمپر پر آپ کا تیار ہو جائے گا سٹین فری بھی اسی طرح تیار ہوتا ہے پانی کے ساتھ اور پلاسٹک ملشن بھی اسی طرح تیار ہوتا ہے تینوں کا طریقہ یہی ہے اگر وال پوٹی ہوئی ہے تو آپ نے یہی طریقہ کرنا دیمی پانی めं звالaczegoڑنے ہیں اگر آپ رولے کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ساٹھ سے سترفی ستپانی ڈالنا ہے کیونکہ برش سے گاڑا کوڑ لگتا ہے اس لیے رولے سے گاڑا کوڑ لگتا ہے تو اس لیے آپ نے رولے سے گاڑا تھوڑا کلر آپ نے رکھنا ہے تو ہمارا ڈسٹم پر تیار ہو گیا ہے اب دیواروں کو آپ نے ایک برش لے لینا ہے اس سے اچھی طرح ساری دیواریں جاڑ لینے ہیں یا کپڑے ساتھ جاڑ لیں یہ دیکھیں اس طرح سفائی والے برش کے ساتھ آپ نے ساری دیواریں اچھی طرح سے جاڑ لینے ہیں جو بھی مٹی وغیرہ اوپر ہو اس کو آپ نے اتار لینا ہے پھر یہ پانچ ہنچ کا برش ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈسٹم پر کرنا ہے رولے کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ پانچ ہنچ کی برش کے ساتھ کرنے لگیں دیکھیں بطل اس طرح آپ نے برش کے ساتھ خرقے چھت کو ہم نے white کیا ہے اس لئے ہم نے دیواروں کی cutting کرنا ہے اور دیواروں کو اوپر ہم نے埃ش وائٹ کرنا ہے تو ایش وائٹ یہ چھت سے اس طرح آپ نے دیکھیں آپ نے چھت سے immerنی ہے برش کے ساتھ آپ نے اس طرح اپنے اس طرح اوپر سے Duo اٹھنے سلام کر کے ایک برش آپ نے نیچے پیچھ لگا لینے یہ اس طرح آپ نے unscrew کٹنگ کر کے تھوڑا سا حسن پیچھے نیچے کر لینے اور پھر آپ نے ساری دیوار کو نیچے اس طرح آپ نے سارا کوڑ لگا دینا ہے پہلا کوٹ اگر آپ اس طرح دائم بائی لگائیں گے تو دوسرا کوٹ آپ نے اوپر نیچے لگانا ہے اگر پہلا کوٹ آپ اوپر نیچے لگائیں گے اور دوسرا کوٹ آپ نے دائم بائی لگانا ہے اب ہم دائم بائی کوڑ لگا رہے ہیں دوسرا کوٹ اب اس کی ہم مخالف سمت میں لگائیں گے یعنی کہ اوپر نیچے اس طرح آپ نے یہ دیکھیں دائم بائی کوڑ لگانا ہے یہ اس طرح برش کے ساتھ آپ نے اس طرح کلر لگا کے پھر بلکر نرم ہاتھ سے آپ نے جو پیس لگا ہے اس کو پریس کر لینا ہے تاکہ بلکر ایک جیسا سارا پریس ہو جائے اس طرح اور جو بلو بغیرہ آج ہے اس کی طرح آپ نے اس طرح برش کے ساتھ کٹنگ کر کے اس کو بچا لینا ہے اگر آپ کٹنگ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر آپ نے ماسکنگ ٹیپ لگا لینا ہے ماسکنگ ٹیپ لگا کر اس کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں اب جو بھی آپ نے جتنا بھی کوڑ لگانا ہے بلکل ایک ہی روٹین سے آپ نے رکھنا ہے اب ہم پڑا کوڑ لگا رہے ہیں یعنی کہ دائیں بائیں تو آپ ساری دیوار کے اوپر سیم اطریقہ رہنا چاہیے بلکل اسی طرح آپ نے پورا کوڑ سنگل کمپلیٹ کر لینا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کا دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ساری دیوار کے اوپر بلکل دیکھیں اس طرح آپ نے کلر لگانا ہے پھر بلکل نرم ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ جو بھی کوئی بیٹ میں کلر زیادہ گٹھا ہو تو وہ بلکل پریس ہو جائے اس طرح سے آپ نے ساری دیوار کمپلیٹ کر لینا ہے اور نیچے جو سکارڈنگ ہے اس کی بھی آپ نے کٹنگ کر لینا ہے جس طرح آپ نے چھت کی کٹنگ ہے اس طرح سکارڈنگ کی کٹنگ کی کر لینا ہے اور جو سکارڈنگ ہے یہ دوستو ہمارا سنگل کوٹ کمپلیٹ ہو گیا تو اب دیوار سو گئی ہے تو ہم اس کو ڈبل کوٹ لگانا شروع کر دیں گے تو دوسرا کوٹ ہم نے اس کی مخالف سمت میں لگانا ہے پہلا کوٹ ہم نے دائیں بھائی لگا ہے تو اب ہم دوسرا کوٹ اس کو اوپر نیچے لگائیں گے اسی طرح مخالف سمت میں ہم نے اس کو دوسرا کوٹ دینا ہے یہ اب ہم اوپر نیچے کوٹ لگائیں گے دوسرا جو کوٹ ہے اس کا بھی طریقہ سیم ہی ہے آپ نے اسی طرح بلکل نرمات سے آپ نے بلکل پریس کر کے اس کو لگانا ہے تاکہ بلکل ایک جیسا کلر آئے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے دوسرا کوٹ بھی اس کی مخالف سمت میں لگا کے سارا کمپلیٹ کر لینا ہے پہلے کوٹ جو لگایا تھا اس میں دیکھیں داڑیں نظر آ رہے تھے لیکن اب یہ سوکا ہے تو بلکل ایک جیسا ہو گیا ہے اب یہ دوسرا کوٹ لگے گا تو بلکل سمود دیوار ہو جائے گی بلکل ایک جیسی نظر آئے گی جب یہ سوکے گی تو بلکل ایک جیسی ہو جائے گی یہ اب ہم دوسرا کوٹ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے ترتیب سے ساری دیواریں کمپلیٹ کر لینا ہے اوپر نیچے کوٹ لگانا ہے دیکھیں دوسرا کوٹ میں ساری دواریں کور ہو جاتی ہیں اگر نہ ہو تو آپ تیسرا کوٹ اس کی مخالف سے مت میں دائم بھائی لگا سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار تھا نئی دیواریں کو اوپر ڈسٹمپر کرنے کا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے یہ دیکھیں ہمارا دوسرا کوٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جو دیوار سوکی نہیں ہے اس میں الکل کے داڑے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرف سے یہ دیوار سوک گئی ہے تو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ